ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو پہ میرا نام تخیہ حیدر ہے اور میں پیشے سے اسسٹن پروفیسر ہوں اور جیسا کہ آپ نے تھم نیل دیکھا ہے اس وقت کیا پی ایش ڈی ضروری ہے اس کے اوپر میں پوری بات کروں گا شروعات سے لے کے آخر تک پلیز ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بیچ میں کہیں مس مت کریے گا کیونکہ اگر آپ نے مس کہیں بھی کر دیا تھوڑا سا ویڈیو تو شاید آپ کے سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ میں کہنے کی اس میں کیا کوشش کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک ضروری سوچنا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی شاندار ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ایش ڈی ضروری ہے کی نہیں ہے دیکھیں پی ایش ڈی بہت 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 زیادہ ضروری ہے اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن میں ایک نیکس لیول پہ جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایک اکیڈمیشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے اس وقت آپ اسسٹن پروفیسر ہو یا پھر کہیں ٹیچر ہو یا پھر کوئی سٹوڈنٹ ہو اور وہ پی ایش ڈی میں انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ایجوکیشن کو آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جانا ہے پی ایش ڈی کے ذریعے صرف اسسٹن پروفیسر ہی نہیں بنے رہنا ہے پروفیسر بننا ہے اور اس کے بعد اور بھی جو پوزیشن ہوتی ہیں اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے دیکھیں کئی چیزیں ہیں پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا جو اس وقت اسسٹن پروفیسر ہیں کہیں پڑھا رہے ہیں یا پھر ٹیچر ہیں پہلی بات میں ان کے لیے کروں گا دوسری بات جو ہوگی وہ ماسٹرز والوں کے لیے کروں گا لیکن یہ ابھی جو شروعات والی جو ابھی میں بات پولنے والوں یہ اسسٹن پروفیسر بہت غور سے میری بات سنیں دیکھیں اگر آپ کے پاس پی ایج ڈی ڈگری نہیں ہے تو فٹا فٹ اپنے آپ کو پی ایج ڈی میں انرول کریے کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے تو آپ یہ مانیے کہ آپ کے پاس آگے بڑھنے کی کوئی سی ڈی نہیں رہ گئی ہے تو ابھی آپ کو فٹا فٹ انرول کرنا ہے لیکن آپ کا ایک سب سے بڑا یہ سوال ہوگا کہ ہم تو پڑھا رہے ہیں ہم پی ایج ڈی میں کیسے انرول کریں میں آپ کی بات سب سمجھ گیا ہوں تو آپ ایک کام یہ کریے جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہو آپ کے آس پاس آپ وہاں پر اپنے آپ کو جو ہیں انرول کریے اور کوشش یہ کریے جو بھی یونیورسٹی آپ کے آس پاس ہو پرائیویٹ والی وہ پانسو سے چھ سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑا آپ طور پر آپ کے دو یا تین چکر ضرور لگیں گے یونیورسٹی میں تو آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ زیادہ دور نہ ہو اگر آپ کو چھٹی بھی لینی پڑے اپنے سکول یا کالج سے تو وہاں پر بھی زیادہ پین آپ کو نہ ہو تو کوشش یہ کریے کہ آس پاس ہو تاکہ آپ آرام سے اس کو بھی منیج کر پائیں اور اپنا کالج بھی آپ اپنی جاپ کو بھی اچھی طرح سے منیج کر پائیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے بولا کہ آپ کو جو ہے پرائیوٹ یونیورسٹی میں دیکھنا پڑے گا لیکن ایک چیز آپ کو یہاں پہ ایک اور گوھر کرنے والی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ انڈرول کر رہے ہیں یا پہ کرنے والے ہیں وہ فیک یونیورسٹی ہیں آپ کہیں گے کہ اس کا پتہ ہم کیسے لگائے تو میں آپ کو دسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا فیک یونیورسٹی کر کے تو آپ اس پہ بعد چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا میں کون کونسی جو ہیں وہ فیک یونیورسٹی ہیں تو وہاں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے کلیر کر دی آپ کو تو آپ کے لیے یہ چیز تو بہت ضروری ہو گئی ہے یہ تو آپ کے لیے کمپلسری ہے مطلب آپ کی لائف میں اگر کوئی بھی پریوریٹی ہونا تو سب سے پہلے یہی پریوریٹی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو پی ایڈی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بات کیا پہ ختم ہو گئی اب دوسری بات میں بول رہا ہوں ماسٹرز کے لیے ہو سکتا ہے آپ ماسٹرز کر رہے ہو اس وقت اور اپنے آپ کو آپ اکیڈیمیشن دیکھنا چاہ رہے ہو آپ چاہ رہے ہو کہ آپ ٹیچنگ میں آئیں آپ سکول کالیج یا پھر یونیورسٹی میں جا کے پڑھائیں تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے ماسٹرز آپ اچھے نمبرز اپنا پاس کریں پھر سب سے پہلی جو آپ کی پریوریٹی ہونی چاہیے وہ سینٹرل یونیورسٹی کے لیے آپ کو پی ایڈی کے لیے تیاری کرنی ہے اب آپ یہ بولیں گے کہ یہ کہاں سے لسٹ ہم لے کے آئیں تو اس کے لئے بھی ہمیں آپ کو سلیوشن ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سٹیٹ وائز کون کونسی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائے چیک کریے کہ ان کا انٹرنس ایگزامنیشن کب ہے اور اس طرح سے اپنی ساری تیاریوں کو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہو گئیں دیکھیں ابھی صرف ماسٹرز آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے اور میرے کال سے آپ نے ابھی آپ کے پاس ایسی کوئی لائف کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیاریٹیز ہوتی ہیں لیکن شاید آپ کے پاس ابھی ایڈیوکیشن کی پیاریٹی ہے تو آپ فرادہ ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں اسی لئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ سینٹرل یونیورسٹی کے لیے ٹرائے کریے اگر نہیں ہوتا ہے اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوتا ہے اب شروعات میں میں نے اسسٹرن پروفیسرز کو بولا تھا پرائیویٹی انویسٹی میں جا کے انرول کرنے کے لیے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو اس وقت کرنٹلی پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ شاید جوب نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ابھی ان کی پریاریٹیز ہیں شاید ان کی شادی ہو گئی ہو چاہے شاید ان کی ریسپونسبلیٹیز آتا ہوں لیکن ابھی آپ کی جو سیچوئیشن ہے وہ سب سے الگ ہے آپ کے پاس ٹائم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے فیملی شروع نہیں کی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی ایسی responsibility نہ ہو تو اس وقت میں آپ کو بولنا چاہوں ہوں کہ جو master's کر رہے ہیں جو وہ central university کے لئے دیکھیں اگر ان کا نہیں ہوتا ہے then private میں آپ جائیں لیکن private آپ کا تیسرا option ہونا چاہیے اور اس کو آپ جو ہیں وہ اچھی طرح سے کریں تو یہ سب important باتیں تھیں جو میں آپ سے share کرنا چاہ رہا تھا میں نے اس کا پورا notes بنا لیا تھا بہت محنت کرتا ہوں میں اس سب کے پیچھے ایک like تو بنتا ہی ہے اس کا اور اگر آپ کے آس پاس ہے کوئی ایسا شخص جو پی ایش ڈی کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے تو اس کے لئے آپ یہ ضرور ویڈیو جو ہے وہ share کریے گا میں نے ساری باتیں اپنی بتا دی ہوں گی comment section میں ضرور بتائیے گا اگر میں نے کچھ miss کر دیا ہے میں ضرور اس چیز کا جواب دینا چاہوں گا اگر آپ نے چانل کو subscribe نہیں کیا تو please کر لیجئے میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ thank you